ملکم بیک گائز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیسے کیم سٹوڈیو جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں اپنے پی سی پر تو چلنج سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ او فال آپ نے گوگل اوپن کر لینا ہے اور وہاں پر کیم سٹوڈیو لکھر سرچ بٹن پر کلک کر دینا ہے تو جو آپ کے پاس فرسٹ لنک آ رہا ہوگا اس پر آپ نے سمپلی کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے ڈاؤنلوڈ کیم سٹوڈیو ڈیسٹ اپ سکرین ڈیکارڈر پر کلک کر دینا ہے اور جیسے آپ نے کلک کر رہیں گے آپ کی ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ یہاں سے اپنی لوکیشن جہاں پر آپ سیف کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں جو ہے یہاں پر اس کو ڈیفالٹ لوکیشن پر ہی سیف کرنا چاہ رہا ہوں تو اس لیے میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور سٹارٹ ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دیتا ہوں کیم سٹوڈیو کی انسٹالیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے ابھی جیسے ہم فینش پر کلک کریں گے تو یہ کیم سٹوڈیو اپن ہو جائے گا ہم فینش پر کلک کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ اپن ہو گئے یہاں پر آپ ویڈیو جو آپس میں آپس سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مرومت right آپ کے پاس سورے کوپریسر کے لئے य데 کمپریس کرنے کے لئے لیکن جو سب نے کمیں کم 大keyک چاہیے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی کیم فی どنیو کی ویب سائٹ پر چلے جانا ہے اور اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈ کیم سٹوڈیو یہاں سے اسے نیچے دیکھ سکتے ہیں کیم سٹوڈیو لاسلس کوڈک وی ون پوائنٹ فائف آپشنل یہ ہم نے اس پر ڈاؤنلوڈ کے نو پر بٹن پر کلک کر دینا ہے اور یہ کوڈک جو ہے یہ موسٹلی میں یوز کرتا ہوں یہ کافی بیسٹ کوڈک ہے اس میں فائل سائز بھی کم ہوتا ہے اور کالیٹی بھی بیسٹ ہوتی ہے یہاں پہ آپ نے سمپلی سٹارٹ ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دینا ہے جب آپ نے کوڈک انسٹال کرنا ہے تو اس ٹائم آپ نے سمپلی اس کو آف کر دینا ہے کیم سٹوڈیو کو تو یہاں پہ ہم نے کیم سٹوڈیو کو آف کر دیئے اس کے بعد ایکزٹ کر دیئے اس کے بعد آپ نے سمپلی کیم سٹوڈیو کیم سٹوڈیو جو ہے اس کو سرچ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اور اب یہاں پر ہم سمپلی اس کے جو اپشنز اپشنز میں جائیں گے ویڈیو اپشنز میں جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپریسر جو ہے جو کوڈک ہم نے انسٹال کیا وہ اب شو ہونا شروع ہو گیا کیم سٹوڈیو لاسلس کوڈک بھی 1.5 اس کو ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ اس کی سیٹنگز ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کانفیگر بھی کر سکتے ہیں اور باقی اس کو اگر آپ ڈیفارٹ بھی رکھیں گے تو آپ کو پاس کافی اچھا ریسلٹ جو ہے وہ آپ کو اس آؤپپٹ ملے گی یہاں پر آپ نے آٹو ایڈجسٹ جو ہے اس کو بھی کر سکتے ہیں فریم ریٹ کو اس کے بعد آپ نے سمپلی اوکی کر دینا ہے اس کے بعد ایک چیز اور آپ نے سیٹ کر لینی ہے کہ آپ نے آپشنز میں جا کے پروگرام آپشنز میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ ریکارڈنگ تھریڈ پریورٹی جو ہے اس کو ہائی ایس پر سنٹ جو سیلیکٹ کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا سی پیو جو ہے وہ زیادہ یوٹیلائز ہوگا کیمپ سٹوڈیو کی زیادہ یوٹیلائز کرے گی جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی جو ویڈیو ہے وہ کافی سموت ہوگی اور کالٹی اچھی ہوگی ٹینکس فور واشنگ